وحاب ریاض اور عثمان شنواری پر قسمت مہربان ہو گئی ورلڈ کپ سے چاند روز پہلے نقابل یقین کام ہو گیا وحاب ریاض اور عثمان شنواری کے لیے بہت بڑی خوش شبری ہے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ مام دوستے سے گزاری شائع کی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستے کے ساتھ شیئر کر دیں انگلیر کے حالہ وان ڈیسیز میں فاسٹ وزر کی میوسکین کار کر دی اور محمد آمی کے انپیٹ ہونے کے بعد ورلڈ کپ کے لیے عثمان حان شنواری اور وحاب ریاض کی سکوارڈ میں شمول شزم تعلق گوھر شروع کر دیا گیا دونوں کی ورلڈ کپ میں شمولیت کا انسال اگلے میچوں پر بولنگ لائنگ کی کار کر دیگر پر ہوگا انگلیر کے حالہ افسیز کے لیے ستنا رکریٹی میں شامل محمد آمیر اور عصف علی ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل نہیں ہیں یاد رہے لیکن عصف علی دو میٹوں میں امدرہ کار کر دیگر سے ورلڈ کپ میں اپنی شمولیت کی کنی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اگلے میٹ میں عصف علی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو عصف علی کو بھی ٹیپ میں شامل کیا جا سکتا ہے البتہ محمد آمیر کا معاملہ تحال گامگوخہ کشکار ہے جبکہ ٹیپ انتظامیہ شاہن شاہ افریدی اور فائی مشرف کی بولنگ فارم سے بھی پریشان ہے زیادہ کے مطابق دونوں کو واپس بھی جا سکتا ہے شاہن شاہ افریدی کی فیلک بھی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور سیریز کے تیم میچ کے بعد اب تک صورتحال سے یوں لگ رہا ہے کہ فائی مشرف اور اوپنیر عبدالی ورلڈ کپ کی پندرہ لکنی ٹیم کا حسن نہیں ہوں گے آج سی سی کی ڈرڈ لائی جمتابق 23 میری تک پندرہ کلاریوں کے ناموں کا اعلان کرنا ہوگا جس کا اعلان انگلینڈ کے حلاف سیریز کے بعد ہی ورلڈ کپ کے لئے پندرہ لکنی ٹیم کے ناموں کو ختمی شکل دی جائے گی یاد رہے یہ بات گورپی کا کی جا رہی ہے کہ وہاب ریاض عثمان حان شنواری کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیے جائے گا تو آپ کے طرف سے ان دونوں کو ورلڈ کپ میں شامل کرنا ہوگا یا نہیں نیجرک مینٹ پر سیسنڈائز روڈ دیں ٹھینکس پار ووچنگ